نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدت من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب یعنی منتخب مقامات قرآنی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پانچویں حصہ اس وقت ہماری زیر مطالعہ ہے اور آج انشاءاللہ پانچویں حصے کا آخری یعنی درس نمبر گیارہ ہمارے سامنے آئے گا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اسکرین پر لکھا ہے حصہ پنجم درس نمبر گیارہ غزوہ تبوک دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز سرزمین عرب پر فتح مکہ کے موقع پر اللہ کا دین غالب ہو گیا لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعوت یونیورسل ہے عالمگیر ہے چنانچہ خود آپ نے اپنی حیات طیبہ میں سرزمین عرب سے باہر نکل کر بھی اقدام فرمایا جس کا آج مطالعہ کریں گے اور یہ ہے غزوہ تبوک اور خاصہ اہم غزوہ ہے جس کی تفسیرات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی تو آج ہم اس سیریز کے پانچوے حصے کا آخری درس یعنی درس عمر گیارہ آپ کے سامنے رکھ رہے جو کہ غزوہ تبوک کے حالات کے بیانت پر مشتمل ہیں اور سورہ توبہ میں خاصہ تفسیری تفسرہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے آئیے ناظرین کرام پچھلے دروس کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پانچوہ حصہ ہماری زیر مطالعہ ہے اور تواز سے بھی صبر اس کا موضوع اور کچھ مقامات ہم نے مکی صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے تھے حقیقتِ صبر پر بات ہوئی اور سورہ انکبوت اور سورہ کحاف اور سورہ البقرہ کی چند آیات کی روشنی میں اہلِ ایمان کے لیے ابتلا اور آزمائش کے دور کے حوالے سے ہدایات کا بیان آیا تھا پھر ہم نے غزوہ بدر پر بات کی اس کے بعد غزوہ اہد، احزاب، سولہ حدیبیہ اور آخری درس میں فتح مکہ پر بات ہوئی آج پوری سریس کا چوتیسوہ درس ہے غزوہ ابو سورہ توبہ کے رکو نمبر چھے تا سولہ کی چند آیات کے بیان پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی ناظرین کرام ہمیشہ درس کا آغاز ہوتا ہے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سامات کے ذریعے سے آئیے اسی طرح آج بھی درس کا باقائزہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کی سامات کا شرف حاصل کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبيل اللہ اثاقلتم الى الارد صدق اللہ العظیم ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی سامات کا شرف ہم نے حاصل کر اور اسی سے پروگرام کا باقائدہ آغاز بھی ہو گیا ہمیشہ کی طرح آج کے درس کے بھی تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے پہلی بات سورہ توبہ کے رکوع 6 تا 11 کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت عمومی سے ہے یعنی بیرون عرب غلبہ دین کی توصیح سے یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عربوں میں سے تھے اولاً آپ کی بعصت خاص طور پر اہل عرب کے لیے تھی اور عمومی طور پر آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے اور اس بین الاقوامی حوادث آغاز دعوت دین و دعوت اسلام کا یہ ہوتا ہے غزو طبو کے تعلق سے غزو طبو کے موقع کے حوالے سے جس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے مزید آگے لکھا ہے ان گیارہ رکوعوں میں غزو طبو کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں غزو طبو بیرون عرب جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی آغاز ہے یعنی آپ کی بے صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے تمام آپ کو رحمت اللہ آمین عالمین قرار دیا گیا چلاچ بیرون عرب اب آپ کی پیش ختمی کا معاملہ خود آپ کی حیات تیبہ میں ہی شروع ہو گیا یہ بھی نوٹ کر لیجئے سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں اسی غزوہ کی حوالے سے آئے ہیں اور یہ گیارہ رکوعیں سور طبو کے رکوع نمبر چھے تا سولہ جن میں سے اکثر آیات میں غزو طبو کی حوالے سے گفتگو ہمارے سامنے آئی ہے یہ ناظر کرام تمہیدی نکات آپ کے سامنے رکھے گئے اب ہمیشہ کی طرح آج جو غزوہ یعنی غزوہ تبوک ہمارے پیش نظر اور زیر مطالعہ ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی میں تدریج یعنی جو آپ کی دعوت دین اور تبلیغ دین کے حوالے سے کوششیں تھیں ان کوششوں میں ایک تدریج ہے گریجوالی یہ عمل آگے بڑا ہے آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں لکھا ہے صلح حدیبیہ کے بعد عرب سے باہر دعوتی سرگرمیوں کا آغاز اور بادشاہوں کو خطوط صلح حدیبیہ کیوں آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں سے مہائدہ ہوا مشرقین عرب کا اور مسلمانوں کو بھی ایک برابر کی طاقت مانا گیا زہری بات ہے اکثر برابر جو ہوتا ہے اسی سے مہائدہ ہوتا ہے کمزور کو تو دبایا جاتا ہے تو جب آپ کو یعنی مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا گیا تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے باہر دعوتی سرگرمیوں کا آغاز فرمائے عرب سے باہر اور مختلف بادشاہوں کو ذمہ داروں کو خطوط بھی روانہ فرمائے مزید برہ بسرہ میں قیسر روم کے مقرر کردہ حاکم کے ہاتھوں مسلمان سفیر کی شہادت ایک خط قیسر روم کے مقرر کردہ حاکم کی طرف بھی بھیجا گیا بسرہ میں اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے جو صحابی تھے ان کو شہید کر دیا اور یاد رکھنا چاہیے کسی سفیر کا قتل اعلان جنگ کے مترادف ہوا کرتا ہے اس کے تسلسل میں بات آگے بڑھی اور شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخدام موتا کے مقام پر تین ہزار مسلمانوں کا دو لاکھ کفار کے ساتھ مقابلہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا اور تین صحابہ کو سفیر سالار مقرر کیا فرمایا کہ اگر پہلے شہید ہو جائے تو دوسرے اور دوسرے شہید ہو جائے تو تیسے صحابی وہ سفیر سالار ہوں گے تفصیلی واقعہ ہے تفصیل کا اس وقت موقع نہیں پھر تینوں صحابہ وہ شہید ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ سفیر سالار مقرر ہوئے اور دو لاکھ کے سامنے تین ہزار جو مسلمان ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال مہارک کے سال اس سپورے چنگل سے نکال لانے کی کوشش کی اور تین ہزار کا لشکر مسلمانہ کو واپس آیا دو لاکھ کی فوج تین ہزار کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکی یا ان کو زیر نہ کر سکی اور اسی وقت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو سیف من سیوف اللہ قرار دیا تھا اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار لیکن واقعہ بہت تفسیری ہے جنگ موتا یا واقعہ موتا پڑھنے کے لائق ہے اس کا ضرور متعلق کرنا چاہیے سیرت کی کتابوں سے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اسی پس منظر کے تسلسل میں اس مارکے میں بارہ مسلمان شہید ہوئے اور باقی واپس مدینہ آ گئے جنگ موتا سے مسلمانوں کا ایک روپ پورے علاقے پر قائم ہو گیا کیوں کہ تین ہزار کو دو لاکھ کی فوج زیر نہ کر سکی اور وہ دو لاکھ کی چنگل سے نکل کر واپس آ گئے اس سے ایک روپ مسلمانوں کا اس علاقے کے لوگوں پر قائم ہو گیا مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کو اقدام کے لئے ہر قل کی تیاری باشاہ روم اس نے تیاری کی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کو اقدام کے لئے اسباب کی قلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آگے بڑھ کر اقدام کرنے کا فیصلہ یہ بہت توجہ طلب بات ہے ادھر ہر قل کی تیاری ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی جماعت چوکنہ ہے اور بہت دور اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف تو انٹیلیجنس انفرمیشن شیئر ہو رہی ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تک یہ بات پہنچی ہے اور آپ نے اسباب کی قلت کے باوجود اسباب کتنے قلیل تھے ابھی آگے بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جا کر ان کے علاقے میں جا کر اقدام کا فیصلہ فرمایا اسی سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ مشن عرب تک محدود نہیں بیرون عرب بھی اس کو ایکسپورٹ ہونا ہے اور جو انقلاب عرب کی حد تک برپا ہو گیا اس کی آگے ایکسٹینشن بھی ہونی ہے چنانچہ خود آپ نے اقدام کا فیصلہ فرمایا طبو کے سفر کی تیاری جہاں ہر قل اپنی افواش کو منظم کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا جس کو نفیر عام بھی کہا جاتا ہے ہر ایک کو نکلنا ہوگا عورتوں پر نکلنا تو لازم نہیں مگر مردوں کے تعلق سے کہا گیا ہر ایک کو نکلنا ہوگا بھرپور تیاری کا ارادہ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر طبو کے موقع پر مشکلات جو تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا اسباب کی قلت کے باوجود وہ اسباب کس قدر قلیل تھے آئیے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں لکھا ہے وقت یہ ایک بڑی طاقت سلطنت رومہ کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آج کے انداز میں آج کی زبان میں کہا جائے گا اس پر کی سپر پاور سے ٹکرانے کا اخدام اس کے خلاف کرنے کا ارادہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حالات کس قدر مشکلات والے تھے موسم گرمیوں کا تھا اور گرمی بھی پوری شدت پر تھی سفر انتہائی طویل تھا طبو کا فاصلہ مدینہ سے تقریباً سات سو کلومیٹر ہے سات سو کلومیٹر کا معاملہ ہے یاد رکھئے کہ یہ اونٹوں پر سواری کا موقع ہے اور پیدل بھی چلنا پڑا ہے ذکر ابھی کیا جائے گا وہ زمانے میں کوئی جہاز اور اس طرح کی گاڑیاں جو آج ہمیں دسیابیں دسیاب نہیں تھیں انتہائی مشقت کا یہ موقع ہے خوراک کی کمی کا یہ عالم تھا کہ دو ساتھیوں کو روزانہ ایک حجور پر گزارہ کرنا پڑتا تھا ایک حجور دو ساتھیوں کے لیے ایک دن میں اللہ اکبر کبیرہ اس پر گزارہ ہو رہا ہے یہ الگ بحث ہے کہ خجور میں اللہ تعالی نے کتنے وائٹیمنز رکھے ہیں کتنی نیٹریشن رکھی ہے کتنی اس سے انرجی میں اثر آتی ہے لیکن تاہم ایک حجور ہے دو افراد کے لیے ایک دن میں مزید بنا لکھا ہے مدینہ میں خجور کی تیار فصل کے زائع ہونے کا اندیشہ شرید گرمی میں خجور کی فصل تیار ہوتی ہے اور اتنی دور کی اگر مسافت ہے تو پکی ہوئی فصل کے زائع ہونے کا بھی اندیشہ ہے ایک اور بات بیان ہونے سے رہنا جائے اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ تھا سواری کے لیے باری باری سوار ہوتے تھے اٹھارہ افراد پر ایک اونٹ تھا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پانی کی کمی ہو گئی تو اونٹوں کو زباہ کیا گیا نہر یا زباہ کیا گیا اور ان کے اندر جو سٹوریج کی کیپیسٹی ہے اس پانی کو استعمال کیا گیا کبھی کھانے پینے کے حوالے سے اشیاء کی شدید قلت ہو گئی ہیں تو پتے وہ بھی سوکے پتے پتے کھانے پڑے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو چنانچہ یہ وجہ کے آگے لکھا ہے مسکورہ بالا مشکلات کی وجہ سے غزوہ طبو کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے جیش گروہ کو یا لشکر کو کہتے ہیں عسرہ مشکل والا یہ وہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اور تیس ہزار کا لشکر ہے اتنا بڑا لشکر کبھی حیات طیبہ میں روانہ نہ ہوا یہ سب سے بڑا لشکر بھی ہے تیس ہزار صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کو جیش العسرہ مشکل والا جیش یہ لشکر کہا گیا ہے ناظر اکرام یہ سفر کے اس حوالے سے مشکلات کیا تھی مصائب کیا تھی قلت کس قدر تھی اسباب کی اس کا ذکر ہوا بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس غزوہ کے بیان کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ آپ سکیم اب لحظہ فرما سکتے ہیں لکھا ہے اللہ کی رحمے نکلنے کے لیے پکار سورہ توبہ کی آیات اٹس تا اکتالیس میں بڑے جنجوڑنے کے اسلوب میں اللہ کی رحمے نکلنے کی تلقین ان لوگوں کو جنجوڑا گیا جو سفر تبو کی مشکلات کو دیکھ کر اللہ کی رحمے نکلنے سے گھبرا رہے تھے بہت بڑا اقدام ہے وقت کی سپر پاور کے خلاف جانا ہے مگر ایمان والوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور اگر کمی ہے تو اس کو بھی توجہ دلائے جاری ہے اس حوالے سے اور اگر منافقین ہیں اور وہ دوغلے پن پر اتر آئے ہیں تو ان کو بھی سمجھا دیا گیا ہے بارحال اللہ کی رحمے نکلنے کی پکار ہے اور جنجوڑنے کا انداز ہے یہ آیات سورہ توبہ کی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر اٹس رشاد ہوا اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کے رحمے تو تم گر جاتے ہو زمین کی طرف کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سمان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے یہ ہے جو ابھارنے کا اور توجہ دلانے کا اور جنجوڑنے کا انداز اس موقع پر یاد رہے میں نے ارس کیا تھا یہ نفیر عام ہے ہر ایک کا نکلنا لازم ہے اب ہر ایک کا نکلنا لازم ہے اس نفیر عام کے موقع پر جنجوڑنے کا انداز بہت زیادہ نمائی ہے آگے مزید دکھا ہے اللہ کی رحمے مال و جان لگانا امت کا مشن ہے اگر تم اس مشن کا ساتھ نہ دوگے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا سورہ توبہ آیت امران تالیس پر اشاد ہو رہا ہے اِلَّا تَنْفِرُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّوهُ الشَّيْئَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَّيْئِن قَدِير ترجمہ اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے بتایا جا رہا ہے تم نہیں تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا اللہ بے نیاز ہے مگر تم نہ نکلے تو پھر اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتے ہو یہ بھی دو ٹوگ انداز میں بیان ہو گئی مزید آگے لکھا ہے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے مشن کے لئے تمہارا ساتھ دینے کے محتاج نہیں چنانچہ ذکر آرہا ہے سورہ توبہ آیت امبر چالیس میں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثَانِيَ ثَنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولِ صَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجْنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِيمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَ وَكَلِيمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ سورہ توبہ آیت امبر چالیس ہے ترجمہ اگر تم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کروگے پس اللہ نے تو ان کی مدد کی تھی جب نکال دیا تھا انہیں کافروں نے مکہ سے وہ دو میں کے دوسرے تھے جب وہ دونوں تھے غار میں جبکہ وہ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے غمگین نہ ہو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اتاری ان صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے تسکین اور مدد فرمائی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اللہ نے کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا اور اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی اور اللہ زبردست ہے حکمت والا یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں وہ تمہارے موتاج نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی پہلے بھی ان کی مدد کر چکا ہے آئندہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مدد فرمائے گا البتہ جو پیچھے رہ جانے والا ہیں وہ سوچیں کہ اس کا پھر انجام کتنا برا ہوگا اگلی بات اسی تسلسل میں ہے خاہ طبیعت عمادہ ہو یا نہ ہو تم اللہ کی راہ میں نکلو ارشاد ہوا سورہ توبہ آیت نبر اکتالیس میں انفرو خفافوں وثقالوں وجاہدو بی اموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون سورہ توبہ آیت نبر اکتالیس اس کا ترجمہ نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو اور چاہے بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانو اور اپنے مال کے ساتھ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو یہ ہے سورہ توبہ آیت نبر اکتالیس ہر حال میں نکلنا ہوگا تیاری کم ہو یا زیادہ اسواب کم ہو یا زیادہ مشکل لگے یا آسان طبیعت عمادہ ہو یا نہ ہو اب تو نکلنا ہی ہوگا یہ نفیر عام کا موقع ہے ہر ایک کے نکلنے کا تقادہ آ رہا ہے یہ ناظر اکرام اللہ کی راہ میں نکلنے کی پکار جو غزو تبوک کے تعلق سے سامنے آ رہی ہے اور سورہ توبہ کی آیات اٹھے سے اکتالیس کی روشنی میں یہ گفتگو ہمارے سامنے آئی ناظر اکرام اس کے بعد اگلا جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے منافقین کے حوالے سے یہی غزو تبوک کا موقع ہے جہاں منافقین کا دفاق کھل کر سامنے بھی آیا اور ان پر اللہ کا غیض و غضب اس کا بھی ادھار ہو رہا ہے آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں منافقین پر اللہ کا غیض و غضب سفر تبوک کے انتہائی مشکل موقع پر مؤمنین اور منافقین ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئے کون سچے ایمان والے ہیں کون ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں یہ بات پھر کھل کر سامنے آ رہی ہے یہ پھر ہم کیوں کہہ رہے ہیں غضب اہد کے موقع پر بھی اس کا ادھار ہوا تھا تین سو منافقین کو لے کر عبداللہ بی نبی علیدہ ہو گیا تھا اب پھر غضب تبوک کے موقع پر یہ بیان کھل کر سامنے آ رہا ہے لکھا ہے آگے منافقانہ کردار کی نمائع علامات مال سے محبت دین کی محنس سے جی چورانا جھوٹے بہانے تراشنا اور جھوٹی قسمے کھانا ناظر اکرام آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سیریز کے چوتھے حصے میں حقیقت نفاق پر بات کی تھی یہ صفات تو منافقین کی ہیں بس یہ دیکھ لینا چاہئے کہ ہمارے اندر تو نہیں اللہ ہم سب کی افادت فرمائے میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیا ہیں منافقانہ کردار کی نمائع علامات مال سے محبت دین کی محنس سے جی چورانا جھوٹے بہانے تراشنا اور جھوٹی قسمے کھانا ارشاد ہو رہے ہے سورہ توبہ آیت 32 میں لو کان عردن قریبا و سفرا قاسدا لتبعوکا ولیکن بعودت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لفستطعن لخرجنا معاکم يہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال غنیمت قریب ہی ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو وہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے لیکن طویل نظر آتی ہے ان کو مسافت اور اب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یہ ہے منافقانہ کردار کا تذکرہ جو اس غزوے تبوک کے موقع پر سامنے آ رہا ہے اور اگر جیش العسرہ ہے بڑا مشکلات والا موقع ہے تو پھر تو نفاق اور کھل کر سامنے آنا ہی تھا جس پر اللہ سبحانہ وتعالی کا تفسرہ بھی آ رہا ہے مزید آگے لکھا ہے منافقین جھوٹے بہانے کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شرمندہ نہیں کرتے بلکہ ان کا عذر قبول فرما لیتے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے متوجہ فرمایا یہ سورہ توبہ آئے تمبر تہتالیس ہے عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِمْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ترجمہ اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمائے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نقصد دی ان منافقین کو یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آف صلی اللہ علیہ وسلم پر سچ کہنے والے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے جھوٹوں کو اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم کی شفقہ تا نرمی کا معاملہ تھا البتہ اللہ تعالی نے توجہ دلائی ہے اور خاص یہ غزو طبوک کا نفیر عام کا موقع ہے تو بہرحال نرمی نہ کی جائے اس پر توجہ کرا دی گئی مزید آگے لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ ایمان کا لازمی تقادہ ہے اور اب جہاد فی سبیل اللہ کا وہ آخری مرحلہ جہاں قتال یعنی جنگ کا موقع آئے اور پھر نفیر عام کا معاملہ ہو اور پھر منافقت کھل کر سامنے آئے تو اللہ کا غزب اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے ارشاد ہو رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر چوالیس اور پیتالیس لا يستعذنک اللہذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہد بی انوالہم و انفسہم واللہ علیم بالمتقین امن ما يستعذنک اللہذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فهم فی ریبہم یترددون ترجمہ نحی نخصت مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اس سے کہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور جان سے اللہ کے راہ میں اور اللہ خوب جانتا ہے پریزگاروں کو رخصت وہی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر اور شک میں پڑے ہیں ان کے دل سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے جن کا واقعہ تعلیم اللہ اور آخرت پر ایمان ہوگا وہ اجازت نہیں مانگیں گے یہ نفیر عام کا موقع ہے اور اب جو منافقین آ کر بہانے بنائیں گے تو گوین کے دلوں میں ایمان نہیں ہے تو جہاد فی سبیل اللہ جس کے تسلسل میں قتال کا مرحلہ بھی آتا اور اب تو نفیر عام کا موقع آ گیا اس سے جی چورانے والے تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتے یہ بات بھی یہاں پر واضح کر دی گئی مزید لکھا ہے جس شخص کا ارادہ نیک کام کا ہو وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے پھر اللہ کی توفیق سے نیک کام کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے چنانچہ ارشاد ہوا اسی تسلسل میں سورة توبہ آیت 46 میں ترجمہ اور اگر وہ چاہتے نکلنا تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا سو روک دیا ان کو اور ان سے کہہ دیا گیا بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو جھوٹے بہانیں بنائیں گے باقی جس کا ارادہ پکا ہو تیاری کرتا ہے اور اسباب کو بھی تلاش کرتا ہے اپنے معاملات کو بھی سمیٹتا ہے مگر یہ تو جھوٹے بہانیں بناتے ہوئے آئیں گے منافقین تو ان کے دل کا چور اور ان کے زبانوں پر کھل کر سامنے آ جائے گا ناظر کرام یہ تفصیلات ہیں جو منافقین کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں سورة توبہ کے اس بیان کے تسلسل میں یہ بیان مزید جاری رہے گا تہام آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد امیدہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام مطالبات قرآن سیریز میں خوش شام دید الحمدللہ پانچوے حصے کا آخری درس درس نمبر گیارہ ہماری زیر مطالعہ ہے غزر تبوک پر بات ہو رہی ہے سورة توبہ کی آیات کی روشنی میں سورة توبہ کے گیارہ رکوع میں تفصیلی تفسرہ آیا چند منتخب آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں وقفے سے پہلے بات جاری تھی منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب اس حوالے سے چند اور باتیں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھنی آئیے مطالعہ کو آگے بڑھاتے اگلی بات اسکین پر ملعظم فرمائیے کہ لکھا ہے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو منافقین کی شرارتوں سے محفوظ کر دیا اشارت ہو رہا ہے سورة توبہ آیت سیتالیس اور اٹالیس میں لو خرجو فیکم ما زادوکم اللہ خبالا ولأودعو خلالکم سورة توبہ آیت سیتالیس اور اٹالیس ترجمہ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لئے اضافہ نہ کرتے مگر خرابی کا اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے درمیان فساد ڈالنے کے لئے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے یہ پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے معاملات تلپٹ کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخش ہی رہے مراد منافقین ناخش ہی رہے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ان کی شر سے بچایا ہے ان کی سادشوں سے بچایا اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر معلوم ہوا کہ سادشی اناسر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں مگر مخلص اہل ایمان جب حق کی خاطر ڈٹے رہیں تو پھر اللہ تعالی کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے مزید بنا انہی منافقین کے تعلق سے آگے ذکر آ رہا ہے منافقین کی سچے مسلمانوں سے نفرت اور اس حوالے سے بڑی اہم رہنمائی کا بیان یہ بیان بھی قرآن میں آ رہا ہے سورہ توبہ آیات پچاس تب باون ان تصیبک حسنة تسوہم و ان تصیبک مصیبت يقول قد اخذنا امرنا من قبل و يتولو وهم فرحون قل لن يصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون قل هل تربسون بنا الا احدا الہسنیین و نحن نتربس بكم ان يصیبكم اللہ بعذاب من عنده او بأیدینا فتربسو اننا معاكم متربسون ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خیر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر کوئی سختی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سیدھا کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو لکھ دیا اللہ نے ہمارے لیے وہی ہمارا کارساز ہے اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہہ دیجئے کہ تم کیا امید کرو گے ہمارے حق میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کی اور ہم تمہارے حق میں منتظر ہیں کہ بھیجے اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان منافقین کے حوالے سے متنبع بھی فرما رہے ہیں اور ان کی زبانوں پر جو ان کے باطن کا خبف اور ناپاکی آ جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے اور ایمان والوں کو ان کے حوالے سے متنبع بھی کیا جا رہا ہے اور چوکنہ رہنے کی گویا تلقین بھی کی جا رہی ہے ایک بڑی قیمتی بات آئی کہ ہمارے بارے میں تو تم دو ہی باتیں سوچ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دنیا میں خیر عطا فرما دے یا آخرت میں خیر عطا فرما دے لیکن منافقین کا معاملہ کیا ہوگا اگر اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین کی محنے سے جی چورایا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہی ہوگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں اگلی بات اسی کی تسلسل میں ہے منافقین نہ صرف تبوک جانے سے خود محروم رہے بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کی خوران اس کا بھی سکر فرما رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر اکیاسی اور بیاسی میں خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے جدا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور دوسروں سے کہنے لگے کہ مت نکلو گرمی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ لوگ سمجھتے سو وہ حسلیں تھوڑا اور روئیں بہت سا بدلہ ملے گا اس کا جو وہ کما رہے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی خطو رکے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تھوڑا حسلیں تھوڑے مدھیں اڑالے دنیا کے بالآخر ان کو رونا ہی ہوگا ان کا انجام بالآخر برا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفاق کے ہر شکل سے حفاظت فرمائے ناظر کرام اسی تسلسل میں یعنی منافقین پر اللہ کا غیض و غضب اس کا بیان جاری ہے آگے اگلا نکتہ لکھا ہے منافقین کا دوسرا گروہ وہ تھا جس نے تبوک سے واپسی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے کر کے معاذرت کی ایک تو وہ جو خود بھی رکا دوسروں کو بھی رک رہا تھا اب کچھ وہ لوگ ہیں جو تبوک کے بعد آئیں گے جھوٹے بہانے بنانے کے لیے گیاروے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ توبہ دسوے اور گیاروے دونوں پاروں میں ہیں چنانچہ گیاروے پارے یہ بالکل آغاز میں ذکر آ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر چورانوے تا چھانوے یاعتذیرون ایلیکم اذا رجعتم ایلیهم قل لا تاعتذیرون لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخباركم وسیر الله عام لکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فينبئكم بما کمتم تعملون سیحلفون باللہ لکم اذا نقلبتم ایلیهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأباهم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون ترجمہ کرتے ہیں آیات کا بہانے لائیں گے تمہارے پاس یا تم لوٹ کر جاؤگے ان کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بہانے مت بناو ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات بتا چکا ہے اللہ ہمیں تمہارے سب حالات اور ابھی دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا عمل پھر تم لوٹائے جاؤگے ظاہر اور پوشیدہ کے جاننے والے اللہ کے پاس سو وہ بتائے گا تمہیں جو تم کر رہے تھے اب قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم لوٹ کر جاؤگے ان کی طرف تاکہ تم ان سے در گزر کرو سو در گزر کرو ان سے بے شک وہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے بدلہ ہے اس کمائی کا جو وہ کرتے رہے وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے نافرمان لوگوں سے متنبع کر دیا کہ مسلمانوں کو یہ جھوٹے بہانی بنائیں گے اور ان کی بات نہ ماننا یہ چاہیں گے تم ان سے راضی ہو جاؤ مگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا اور جس سے اللہ راضی نہیں ہو رہا اہل ایمان کو بھی یہی کرنا ہے کہ وہ سے راضی نہ ہو یہ اب شدید ترین باتیں ہیں دوٹو گنداز میں جو منافقین کے حوالے سے اس مقام پر آ رہی ہیں ناظر کرام یہاں تک تو بیان مکمل ہوا اس حوالے سے کہ منافقین پر اللہ کا غیظ و غضب کیسے بھڑکا ہے چند آیات کی روشنے میں گفتو کو ہمارے سامنے آئی اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے اور ان منافقین کے حوالے سے چند سزائیں ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی سورہ توبہ میں ان کا تذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں منافقین کے بارے میں چار سخت احکامات پہلی بات منافقین کے عطیات قبول کرنے پر پابندی قرآن نے ذکر کر دیا اس مقام پر لاکھ یہ مال خرچ کرنے کی بات کرے اے نبی ان سے انفاق قبول نہیں کیجئے گا ایک سزا دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا گیا بلکہ ذکر آئے کہ ستر مرتبہ بھی آپ ان کے حق میں استغفار کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا نبی علیہ وسلم کی دعا سے بھی محروم یہ منافقین کے لیے دوسری سزا تیسری بات آئندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا گیا نبی کی معیت علیہ السلام نبی کا ساتھ نبی کی صحبت اس سے بھی محروم کر دیا گیا ان کو یہ تیسری سزا اور آخری سزا چوتہ سخت حکم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کے حق میں دعا سے منع کر دیا گیا نبی کی شفعات سے بھی محروم یہ ہے منافقین کیلئے چوتی سزا تو غزو تبوک میں دو ٹوک انداز میں حتمی انداز میں منافقت کا پردہ چاک بھی کر دیا گیا اور یہ کھل کر سامنے بھی آگئے اور یہ چار سخت احکامات یا سزائیں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کے حوالے سے بیان فرما دی اس کے بعد اب اہل ایمان کے کچھ گروہوں کا ذکر آ رہا ہے یہ گفتگو تو تھی منافقین کے حوالے سے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے اب اہل ایمان کے پانچ گروہ ان کا ذکر بھی اس مقام پر آیا ہے پہلا گروہ وہ مؤمنین صادقین جنہوں نے مال و جان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا یہ تو پہلا گروہ ہے جنہوں نے مال بھی لگایا جان بھی لگائی وقت بھی لگایا اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس عمل میں یعنی غزو تبوک کے معاملے میں شریک ہوئے دوسرا گروہ جو معذوری یا کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نکلنے سے قاسر تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی معذوری تھی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کا عذر قبول کیا گیا مخلص لوگ تھے دسوے پارے کے اختتام پر یہ ذکر آتا ہے اور مخلص لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرمایا تیسرا گروہ وہ مؤمنین جو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اسباب نہ تھے یہ بھی دسوے پارے کے اختتام پر سور توبہ میں ذکر آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے واپس فرما دیا کہ میرے پاس سواریاں نہیں تمہارے لئے پہلے ذکر آ چکا ہے کہ اٹھارہ فراد پر ایک اونٹ تھا سواری کے لئے اللہ اکبر اور قرآن کا بیان ہے کہ یہ لوگ روتے ہوئے واپس گئے ہیں مخلص لوگ تھے روتے ہوئے واپس گئے ہیں اللہ کے پیغمبر کی جناب سے چوتھا گروہ جو بغیر کسی حقیق عذر کے نہیں نکلے تاہم اپنے لئے سزا تجویز کر لی یہ صحابہ اکرام میں سے کس ساتھی تھے ان کے اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے صحابہ ان کے ساتھ اور تھے خطا ہو گئی اپنی خطا کا اعتراف بھی کیا اور اپنے آپ کو ستون سے مزد نبوی میں باندھ لیا پھر ان کی اللہ سبحانہ وتعالی نے معافی کا اعلان کیا ان کے صدقات کو قبول کرنے کی تلقین فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مخلص تھے نفاق والا پہلو نہیں تھا معافی ہو گئی پانچمہ گروہ تین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جو بغیر کسی حقیق عذر کے شرکت سے محروم رہے مشہور صحابہ ہیں کعب بن مالک حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تفصیل کا موقع نہیں بہت قیمتی واقعہ ہے ان سے خطا ہوئی انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اور پچاس زن تک ان کا سوشل بائیکوٹ ہوا احادیث میں تفسیر ملتی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ نے بہت خصورت بیان اس حوالے سے لکھا ہے تفہیم القرآن جو ان کی معروف تفسیر ہے اس تفسیر میں سورہ توبہ میں یہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے بہرحال ان صحابہ سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور ان کی بقاعدہ ایک سزا تجویز ہوئی چالیس پچاس زن تک ان کا سوشل بائیکوٹ ہوا تفسیر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اور پھر ان کی بھی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرمالی مخلص ہیں خطا ہوئی ہے اعتراف کیا معافی کا اعلان اور وہ جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے کون منافقین ان کے لئے سزائیں بڑی شدید بیان ہوئی جن چار سزاؤں کا ذکر پہلے آ چکا یوں اہل ایمان کے پانچ گروہوں کا ذکر سورہ توبہ میں ہمیں ملتا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے جہاں خطا ہوئی وہاں اعتراف بھی ہے اور پھر معافی کا اعلان بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے اس کے بعد لکھا ہے تبوک کا سفر اور واپسی غزوہ تبوک میں کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ قیسر روم جو تھا اس کے دل میں ایک رو پیدا ہو گیا اور حمد نہ ہوئی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تو کوئی باقاعدہ جنگ کا موقع پیش نہیں آیا لکھا ہے ہر قل جو کہ قیسر روم روم کا بادشاہ ہر قل تورات اور انجیل کا عالم تھا اس پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بات اس پر واضح ہو گئی چنانچہ اس کی حمد نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے البتہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا کہ شاید اتنی حمد اس میں نہیں تھی کہ پوری سلطنت اس کی خلاف نہ ہو جائے واللہ علم البتہ اس نے مقابلے کا فیصلہ نہ کیا تبوک میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب و جوار میں آباد قبائل سے محایدات کیے آپ نے تبوک میں قیام فرمایا انتظار فرمایا مگر رومی حکومت یا سلطنت یا افواج کی حمد نہ ہوئی چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ وسلم نے ارد گرد کے قبائل سے محایدات فرمائے اور اس وقت کا بہترین استعمال آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناصر اکرام اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ایک بڑی قیمتی ہدایت ہے جو ہمارے لئے اس واقعے میں سامنے آتی ہے آئے اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں لکھا ہے دوران سفر مسلمانوں کے ذہنوں میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے بعض لوگ جو نہیں نکلے اور جنہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا ممکن ان کے مطالق بھی پیدا ہوئے ہوں تو کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس پر آب صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق آموس جواب مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے وہاں یہ قول اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے نقل ہوا چھوڑو اس کے تذکرے کو اگر اس میں کوئی خیر ہے تو اللہ اسے تمہارے ساتھ ملا دے گا اور اگر اس میں خیر نہیں ہے تو شکر ہے اللہ نے تمہیں اس سے عافیت بخشی اچھا گمان دکھو اگر جو نہیں آ سکا اس میں خیر ہے تو اللہ تمہیں ملا دے گا اگر کوئی خیر نہیں تو اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بچا کر رکھا ہر حال میں بندہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے یہ بھی ایک اہم اخلاقی ہدایت اس مقام پر ہمارے سامنے آئی تحریکی زندگی میں کبھی ایسا ہو جاتے کہ کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں تو کہیں آگے بڑھنے والوں میں تکبر نہ آ جائے یا پیچھے رہ جانے والوں کے بعد میں خام خان غلط تصورات قائم نہ کر لیے جائیں اس تعلق سے یہ رہنمائی بہت قیمتی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی غزوہ طبو کے اثرات کیا ہوئے آئیس پر بات کرتے ہیں مختصرا یہ غزوہ جزیدت العرب اور قرب جوار میں مسلمانوں کا اثر قائم کرنے اور اسے تقویت پہنچانے میں بڑا کارگر ثابت ہوا اسلام دشمن عناصر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اسلام کو ایک غالب اور ناقابل شکست قوت کی طوبہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو گئے اور ناظر کرام یوں الحمدللہ سب پر واضح ہو گیا کہ اسلام ایک غالب قوت ہے مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا ہے اور وقت کی سپر پاور بھی اب مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ایک دفعہ تو ہوا ہے تاریخ میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے دور میں خلفہ راشدین کے دور میں میں اس کا تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے اور قیامت سے پہلے پھر ہوگا جس پر ہم بات کر چکے ہیں سور صف میں انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہو کر رہے گا قیامت سے پہلے بھی کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی ناظر کرام الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کے پانچوے حصے کا درسنبر گیارہ آج مکمل ہوا غزر تبوک موضوع تھا دعوت اسلام کے بین الاقوامی دور کا آغاز اور سور طوبہ کی چند آیات کی روشنی میں ہم نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح کوئی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پانچ سوالات آج بھی ہیں پہلا سوال نوٹ فرمائیے گا سور طوبہ میں کس غزوہ سے مطالق تفصیلی حالات بیان ہوئے ہیں غزوہ بدر یا غزوہ اہد یا غزوہ احضاب یا غزوہ تبوک دوسرے سوال ملائزہ فرمائیے گا ایمان کا لازمی تقادہ کس صورت میں سامنے آتا ہے دنیا سے بے رغبتی یا نماز تحجد کا اعتمام یا جہاد فی سبیل اللہ یا ذکر تیسر سوال نوٹ فرمائیے گا تبوک کے سفر میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے منافقین کے بارے میں کتنے سخت احکامات سادر فرمائے دو یا تین یا چار یا پانچ چوتہ سوال ملائزہ فرمائیے گا اہل ایمان کے کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے دو تین چار یا پانچ پانچوہ اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا غزر تبوک کو مزید کس نام سے موصوم کیا جاتا ہے یوم الفرقان یا جیش العسرہ یا یوم الملحمہ یا یوم المرحمہ ناظر کرام الحمدللہ پانچوہ سوالات آپ کے خدمت پیش کیے گئے جوابات آپ ہمیں روانہ فرماتے ہیں ایمکیو ڈاٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام پر ہماری ویب سیٹ وزیٹ کرتے رہیے قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام اور الحمدللہ آج پانچوہ سے کا بیان مکمل ہوا آئندہ نشست سے چھٹے اور آخری حصے کا آغاز کریں گے اور وہ مشتمیر سلط الحدید پر کچھ دروس اس کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ